بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیم عویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی خوشخبری لہور بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہی ہوں گی لہور بورڈ نے امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مجود خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا آج اسی ویڈیو میں تفصیلات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں ریڈ بٹن پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ہم اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ترجمان لاہور بورڈ نے واضح کیا ہے کہ امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کی سوشل میڈیا پر مجود خبریں بے بنیاد ہیں میٹرک امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہوں گے ترجمان نے مزید بتایا کہ میٹرک امتحان کا آگاز چار مئی سے اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آگاز بارہ جون سے ہوگا امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مجود تمام خبریں بے بنیاد ہیں واضح رہے اس سے پہلے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان کا ترمیم شدہ شیڈول جاری ہونے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی جس کی لاہور بورڈ کے ترجمان نے تردید کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے لاہور بورڈ نے امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر موجود خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بتایا کہ میٹرک کے امتحانات کا آگاز چار مئی سے اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آگاز بارہ جون سے ہی ہوگا یہ بات ذہن میں رہے کہ لاہور بورڈ کے تحت رمہ سال ساٹھ ہزار سے زائد طلبہ امتحان دیں گے طلبہ کی تداد میں اضافہ کی وجہ گزشتہ سال کرونا کے باعث جو ہے تمام طلبہ کو نہم جماعت میں پاس کیے جانا ہے تفصیلات کے مطابق رمہ سال میٹرک کا امتحان تین لاکھ پچیس ہزار سے زائد طلبہ دیں گے جس کے لیے نو سو پچاس سے زائد امتحانی سینٹر تشکیل دیے جائیں گے امتحان میں چھبی سو سپریڈینٹ اور ڈپٹی سپریڈینٹ فرائز سر انجام دیں گے لاہور کسور اور شیخوپورا میں امتحانی سینٹرز بنائے جائیں گے اور ساڑھے چھہ ہزار کے قریب امتحانی عملہ تائنات کیا جائے گا انسپیکشن ٹیم اے اور ان انویجی لیٹرز کو بھی تائنات کیا جائے گا بورڈ حکام کا کہنا ہے میٹرک امتحانات کے لیے ابھی طلبہ کی ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے انہوں نے بتایا کہ طلبہ کی تداد کے مطابق امتحانی سینٹرز تشکیل دیے جائیں گے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں لاہور کے سرکاری سکولوں میں کرونا کیسز کی تداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا سترہ اسازہ اور پچیس طلبہ کرونا کا شکار ہوئے جبکہ مذکورہ تداد میں ایک کلرک بھی شامل تھا کرونا کیسز کی وجہ سے بارہ سکول سیل کیے گئے تھے تو آج یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ایک میٹرک کے طلبہ کے لیے ایک بڑی خوشکبری ہے جو میں ان سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ لاہور بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات پرانے شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے لاہور بورڈ نے امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر موجود خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹر سنانے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ